آج کی اس نشست میں صورت الفاتحہ پہ کچھ گفتگو آپ کے گوشت گزار کرنے کی کوشش کروں گا آپ کی توجہ چند لمحوں کے لئے چاہوں گا اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فارمان صورت الفاتحہ وہ بابرکت صورت ہے جو کہ مکہت المکرمہ میں حضور کے سینہ اتھر پہ نازل ہوئی سات آیات پر مشتمل یہ صورت اپنے دامن میں بہت سا نور رکھتی ہے بلکہ قرآن مجید کی یہ واحد صورت ہے جو ایک بار نہیں دو بار نازل ہوئی ہے اس لئے اس کو سبہ مسانی بھی کہتے ہیں کہ سات آیتیں جو دو بار نازل ہوئی حضرت ابو سعید بن مولا رضی اللہ تعالیٰ انہو جلیل القدر صحابی ہیں نماز پڑھ رہے تھے تو حضور نے انہیں آواز دی چونکہ وہ نماز میں مشغول تھے تو تھوڑی دیر کے بعد پہنچے حضرت امام بخاری نے اپنی سنت کے ساتھ اس روایت کو لکھا ہے تھوڑی دیر کے بعد پہنچے تو آقا کریم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں آواز دی اور تم نے آتے ہوئے دیر کیوں لگا دی تو حضرت ابو سعید بن مولا عرض کرنے لگے حضور میں نماز پڑھ رہا تھا تو آقا کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ تُو نے اللہ کا کلام نہیں سنا یہ سورہ انفال کی آیت نمبر چوبیس ہے اور حکم ہے اہل ایمان کو کہ جب حضور آواز دیں تو تم نماز بھی پڑھ رہے ہو نماز چھوڑ کے نبی کی پکار پہ لبے کہتے ہوئے حاضر ہو جائے کرو اور پھر صحابہ اس واقعہ کے بعد حاضر ہوتے تھے اور آقا کریم جو کام کہتے وہ کام کرتے اور واپس آتے تو جہاں سے نماز چھوڑی ہوتی وہی سے نماز شروع کرتے اوروں سے مخاطبہ کریں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے لیکن حضور علیہ السلام سے نہ کلام کرنے سے نماز ٹوٹتی ہے نہ حضور کی خدمت میں حاضری سے نماز ٹوٹتی ہے آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں نماز کے اندر ہی تو کہا جاتا ہے السلام علیکہ ایوہ النبی تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو سعید بن مولا میں تمہیں مسجد کے نکلنے سے قبل قبل ایک ایسی صورت بتاؤں گا جو دو مرتبہ نازل ہوئی ہے اور جو سبہ مسانی ہے تو حضرت سعید بن مولا کہتے ہیں کہ حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا جب ہم مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے حضور سے عرض کی حضور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں مسجد سے باہر نکلنے سے قبل قبل آپ کو وہ صورت بتاؤں گا جس سے افضل صورت قرآن کے دامن میں کوئی اور نہیں ہے تو حضور علیہ السلام نے اشار فرمایا الحمدللہ رب العالمین یہ صورت سبہ مسانی ہے اور اس صورت سے افضل قرآن مجید کے اندر کوئی صورت نہیں ہے اور حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی ایک روایت مروی ہے جس کو امام ترمزی نے اپنی سنت کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو آواز دی تو وہ بھی دیر سے پہنچے تو حضور نے ان کو بھی یہ کہا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں سنا جب اللہ اور اس کا رسول پکارے تو پکار پہ لبائک کہا کرو اور پھر حضور نے ان کو فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی صورت بتاتا ہوں کہ جس جیسی صورت نہ ترات میں ہے نہ زبور میں ہے نہ انجیل میں ہے اور نہ اس جیسی کوئی دوسری صورت قرآن میں بھی ہے تو پھر حضور نے صورت الفاتحہ کا بتایا یہ وہ صورت ہے جو ہر روز ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکت میں وقالتاً یا اصالتاً تلاوت کرتا ہے اگر کوئی پانچ گانا نماز پڑھنے کی توفیق رکھتا ہے تو وہ دن میں اٹھالیس مرتبہ اس صورت کو تلاوت کرتا ہے تو یہ وہ بابرکت صورت یہ ہمیں کیا پیغام دیتی ہے آج کی نشست میں ہم نے اس پہ مختصر گفتگو آپ کے گوشت گزار کرنی ہے قرآن مجید کے اندر کل ایک سو چودہ صورتیں ہیں صورت توبہ کے علاوہ ہر صورت کے ابتدا میں تصمیع شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے جو احناف کے نزدیک دو صورتوں کے فاصلے کے لیے لایا گیا ہے جبکہ صورت نمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جزوے قرآن ہے باقی مقامات پر صورتوں کے مابین فاصلے کے لیے اور فرق کرنے کے لیے تصمیع کو لکھا جاتا ہے اور حصول برکت کے لیے اور دوسرا حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ ہر کام کرنے سے قبل بسم اللہ شریف کی تلاوت کا جو حکم دیا حضور نے تو اس کی تکمیل کے لیے ہر صورت سے قبل بسم اللہ شریف کی تلاوت کی جاتی ہے اسی لیے احناف نماز کے اندر تصمیع کو سرن پڑتے ہیں جہرن نہیں پڑتے اس لیے کہ یہ جزوے صورت نہیں ہے یہ اللہ کے بابرکت نام سے صورت کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کی حمد بولنے کے حکم نامے سے اس صورت کے مضامین شروع ہو رہے ہیں الحمد للہ رب العالمین تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے حمد کسی کے اختیاری حسن پر جو تعریف کی جاتی ہے اسے عربی میں حمد کہتے ہیں کسی کے غیر اختیاری حسن اور جمال پر جو تعریف کی جائے اسے مدہ کہتے ہیں اور کسی کے اختیاری حسن پر جو تعریف کی جائے اسے عربی میں حمد کہا جاتا ہے شکر اور حمد ان میں عموم خصوص کی نسبت پائی جاتی ہے کہ ہر شکر حمد ہے لیکن ہر حمد شکر نہیں ہے کسی کی نعمت کے بدلے میں جو تعریف کی جائے خوبیاں بیان کی جائیں وہ شکر کہلاتی ہے اور بغیر کسی کی نعمت کے شکریہ کے طور پہ ویسے قدر شناسی کے طور پہ جو تعریف کی جائے اس کو عربی میں حمد کہتے ہیں تو یہاں حمد کا حقدار کون ہے حمد کس کے لیے ہو یہاں یہی بیان فرمایا گیا اور قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر الحمدللہ کے لفظ موجود ہیں اور جب یہ لفظ بنتے کی زبان سے نکلتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن یہ میزان کے پرڑے کو جھکا کے دیں گے اتنا وزن ہوگا اور ان کا جو ہے وہ اتنا طول ہوگا الحمدللہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے لفظ اللہ ذاتِ باری تعالی کا اسمِ ذاتی ہے اس پر علماء نے بہت لمبی گفتگو کی ہے کہ یہ لفظ مفرد ہے یا مرکب ہے بعض نے کہا مفرد ہے بعض نے کہا مرکب ہے جنہوں نے کہا مفرد ہے انہوں نے یہ دلیل دی کہ جب بھی یا اللہ کہتے ہیں تو یا اور اسمِ جلالت کے درمیان ایوہا کو نہیں لائی جاتا اگر یہ مرکب ہوتا تو ایوہا کو ضرور لائی جاتا یہ عربی میں قائدہ ہے کہ وہ لفظ جو مرکب ہو مورف بالنام ہو جب اس سے قبل حرفِ ندال آیا جائے تو مذکر سے قبل ایوہا اور مونس سے قبل ایتوہا لاتے ہیں